امیٹھی میں اُلجھا زمین کا ماملہ جھول کر کے زمین میں گھپلا کرنے کا لگا آرو سمادھان دیوس پر پیڑت نے کی شکایت کہا لیخ پال نے جانبوچ کر کیا ہے گھپلا امیٹھی میں چکبندی کے چکر میں اب ایک لیخ پال کی کلاس لگ سکتی ہے آروپ ہے کہ ستنام نام کے لیخ پال نے پیڑت بیچوخا کی زمین میں کچھ ایسا جھول کیا ہے کہ ان کے زمین میں ان کے بوہ کے بچوں کا نام بھی شامل ہو گیا ہے وہ بھی بینہ کسی جانکاری کے ماملہ امیٹھی کے مہونہ پسچم کا ہے جہاں رہنے والے بیچوخان کا کہنا ہے کہ ان کے پتہ نے اپنی زمین کا کچھ حصہ اپنی بہن کو دیا تھا کئی دن سے وہ اپنی زمین کا کاغذات لینے کے لیے چکر کاٹ رہے تھے لیکن کہیں پر بھی ان کی سنوائی نہیں ہو رہی تھی لیک پال انہیں ان کی زمین سے جڑا کاغذات دینے کو تیار نہیں تھا جس کے بعد پیڑت اپنے وکیل کو لے کر گئے اور کاغذات کا معاینہ کر آیا پیڑت کو اسی دوران پتہ چلا کہ ان کی زمین میں ان کے بوہ کے بچوں کا نام بھی لکھ دیا گیا ہے اس کے شکایت کرنے وہ سیدھے تحصیل دیوس میں پہنچ گئے اور سیڈیو سے شکایت کر ڈالی ہمارے باپ نے پسلی چکبندی میں ایک بٹا چار اپنی بہن کو دے دیا تھا تو ستنام نے چکویش چکبندی میں پرچا پانچ مانگنے ہم گئے تو کئی بار تہلایا دیا نہیں ہمیں سک ہوا تو ہم اپنے وکیل کو لے کر آئے تو معاینہ جب کرایا تو ہمارے اس گاٹے سنکھیا میں جو ہے انہوں نے ہمارے بوہ کے لڑکوں کو نام ڈال دیا ہمارے اس میں اور ہم کو تہلا جب ہمیں جانکاری ہوئی تو ہم تہسیل دیواز میں جا کے سیڈیو صاحب کو بھی اپلیکیشن دیا گیا تو وہاں اسواسن دیا گیا کہ آپ گھپڑا ہی نہیں صحیح ہو جائے گا ابھی کچھ بگڑا نہیں پیڑیت کا آروپ ہے کہ یہ گھپلا جانبوچ کر کیا گیا ہے وہیں بیچو خان کا یہ بھی کہنا ہے کہ انہوں نے شکایت کرنے سے لیکپال نے روکنے کی تمام کوششیں کی لیکن وہ نہیں رکے انہوں نے ہم جا رہے تھے تہسیل دیواز پیڑیت نے لیکپال ستنام پر پیسے لے کر بوا کے بچوں کا نام لکھنے کا آروپ لگایا ہے وہیں انہیں وشواس ہے کہ ان کی شکایت پر کوئی نہ کوئی کارروائی ضرور ہوگی امیٹھی سے نیوز ٹائم نیشن کے لیے محمد توفیق کی ریپورٹ سبسکرائب کریں آپ کا اپنا چینل نیوز ٹائم نیشن اور ہر خبر سب سے پہلے پانے کے لیے بیل آئیکن ضرور دبائیں اور ہاں خبریں پسند آ جائیں تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں